ہیلو گائیز ویلکم ایڈ بازبول چینل یہ یوٹیوب پر میرا فرسٹ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں شیئر بازار یا سٹاک مارکٹ کے تعلق سے فرسٹ چپٹر جس میں ہم بات کریں گے اس کے اندر کور ہونے والے ٹاپکس کو لے کر لیکن اس سے پہلے لیٹس سٹارٹ کہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کے لیے اور میں یہ باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات کر لو فرس سب سے پہلے چینل بنانے کے لیے بہت ہارڈ ورک لگتا ہے تو اگر آپ نے میرا فرسٹ پہلے آپ نے میرا فرسٹ ایڈ سبسکرائب اور سبسکرائب ویسے میں اس مارکٹ میں پچھلے بارہ سالوں سے ہوں اور اس میں جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو اکثر دوست اور ان کے دوست کے دوست مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ شہر بزار کیا ہے مارکٹ کیسا ہوتا ہے یا اسے شروع کرنے کے لیے کتنے پیسے ضروری ہوتی ہے ایسے ہی کئی سوال آتے رہتے ہیں تو ان سوالوں کو ریپیٹ ریپیٹ کرنے سے اکثر میری سٹڈی تو ہوئی گئی ہے لیکن منٹلی ہرائسمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا چلیے یوٹیوب پر جاتے ہیں وہاں کسی نہ کسی بندے کا ضرور کچھ کوئی چینل ہوگا جو اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں گا اور ڈیٹیل ایٹو سیٹ لائک بیسیٹ وارڈ سٹاک مارکٹ اور اسے لے کر پیٹن ریکنیشن ایڈن شوڑڈر ایچیٹرہ کی پوری انفارمیشن شیئر کرتا ہو اور بیسیلی اگر وہ ہنڈی زبان میں ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایٹس آر نیشنل لینگویج کیونکہ تیکھا جائے تو تو انگلیش لینگویج والوں کو اکثر مسئلہ نہیں آتا ہونے کہیں سے نہ کسی ویب سائٹ یو چینل ان سے ڈیٹا مل جاتا ہے اور وہ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں لیکن ہندی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا دیکھتے ہیں تو تو جب میں نے یوٹیوب کا سروے کیا تو مجھے پتا چلا کہ نہ انگلیش نہ ہندی کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جو سٹاک مارکٹ کے تعلق سے اے ٹو زی پوائنٹ کور کرتا ہو تو یہ میری مجبوری تھی کہ مجھے پھر چینل بنانا ہی پڑا کیونکہ اس سے بیسیکلی آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو چلو اب بات کرتے ہیں ہمارے پہلے چپٹر کے بارے میں اس کے اندر ہم کیا کیا ٹاپک کور کرنے والے ہیں اور کن ٹاپک پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شیئر بزار کی ہسٹری یہ اس سے پہلے ہم بات کر لیں گے کچھ ٹاپک یا آپ کے سوالات جو میرے پاس آتے رہتے ہیں جس سے آپ کو ایک موٹا موٹا برین میں ایک سٹرکچر بن جائے گا کہ یہ ایکچولی سٹاک مارکٹ کے لئے لگتا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ہسٹری کی بات آتی ہے تو ہم ورلڈ کی ہسٹری دیکھیں گے کہ شیئر بزار دنیا میں کیسے شروع ہوا کیسے کیسے اس میں تبدیلی آئی یہ سب باتیں ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہوں گا شیئر بزار انڈیا کی ہسٹری یہ ٹاپک ہوں میں نے اس لئے سپریٹلی رکھا ہے کیونکہ ہماری کنٹری ہے تو ہم اسے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور یہ انفرمیشن آپ کے لئے ضرور کام آئے گی آئے ہوب سو اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈی میٹ اکاؤنٹ جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے سٹاک مارکٹ میں اگر آپ ٹریلنگ کرنا چاہتے ہو تو تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کے لئے کیا کیا ضروری ہوتا ہے کیا کیا مطلب ڈاکومنٹیشن لگتے ہیں ریکوارڈ ہے اسے آپ کہاں اور کس کے پاس کھول سکتے ہو اور اسے کھولنے وقت آپ کس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے لئے کیا 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 ڈاکومنٹ ضروری ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ غلط چوز کیا تو آپ کو آگے جا کر بہت ہی پروپلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے سو اسے دیکھنا نہ بھولے یہ میں کور کروں گا بیسک چیکٹر میں ہمارا اگلا اور لاسٹ ٹاپک ہوگا بروکر اور سب بروکر کیا ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے اور اگر آپ نے اسے غلط چھونا تو آپ کو یہ لوگ کس طرح سے چھونا لگا سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹریٹ تو کر لیتے ہیں اچھے سے کر لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں پروفٹ ہی نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ ہوتی ہے انہوں نے اپنا پارڈلری غلط چوز کیا ہے تو آپ یہ غلطی نہ کریں تو اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد چپٹر ٹو جو ہوگا اس میں ہم فنڈامنٹل پوائنٹس جو فنڈامنٹل پوائنٹس شیئر بزار میں کیا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے تو آئی ہوب آپ کو میرا پریزنٹیشن اچھا لگا ہو اور اس پار ساؤنڈ کی مسئلے بھی نہ ہو آئی ہوب سو ونہ مسئلے ہو جائے گے تو یہ چینل اپنے انٹریسٹڈ دوست یا فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ نالج پارٹنے سے بڑھتا ہے یارو کم نہیں ہوتا پلیز شیئر ایٹ موسیقی